انفیکٹیٹ انڈوکارڈیارٹس یہ بھی بڑی مزے کی شئیز ہے یہ اور اس کو بھی ہمیں پہتی بڑی مزے سے ڈیل کرتی ہے یہ کوئی بیکٹیریا فنگل انفیکشن آف دی ہارت وارڈ انڈوکارڈیال سرفیس یوزیلی بیکٹیریا کاؤز سٹیپلوکوکس سٹیپلوکوکس انٹیرکوکس اور ایچ اے سی ای کی ایکس ارگانیزم کوئی اور ارگانیزم ہو سکتا ہے اب میں آپ کو ان تینوں کا بتا دوں آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ویسے بھی سیمٹومیٹولوجی کے لی بھی آپ پیشنٹ کی پیتھو فیزولوجی ڈیزیز کی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون سا بیکٹیریا ہے بس ان گلہ خراب ہوتا ہے موت سے یہ شروع ہوتا ہے سٹیپلوکوکس موت جوانٹ اور ہر start from mouth لکھتا جوانٹ اور سٹیپلوکوکس یہ کہ ہے سٹیپلوکوکس start from the urine start from the urine and sit in the heart انٹیر کوکس آپ urine culture کہیں گے تو اس میں انٹیر کوکس نکلے گا وہ تو blood culture کہیں گے وہاں کون سا نکلے گا سٹیپلوکوکس نکلے گا دونوں کی پیشن یہ urine سے جائے گا وہ موت سے آئے گا ایک اور ہے سٹیپلوکوکس وہ کہاں سے آئے گا وہ سکن سے آئے گا تو سکن سے آئے گا سٹیپلوکوکس یہاں infection پرے گا خارج پیدا کرے گا اور کیا کرے گا اس سکن کی memories کو break کرے گا break کر کے نیچے capitals پڑی ہیں capitals کے through blood stream میں جائے گا اور صدح آرٹ پر چلا جائے گا وہ کہاں سے آئے گا وہ موت سے آئے گا جوائنٹس میں جائے گا اور پھر سیدھا آرٹ میں چلا جائے گا یہ کہاں سے آئے گا urine سے آئے گا blood میں جائے گا پھر آرٹ میں چلا جائے گا تو یہ 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 آپ zainic infected اور اس کے ساتھ کیا ہوگا fever ہوگا یہ زان میں رکھیں جب کوئی bacterial infection آئے گا تو مریض کی presentation بخوار کے ساتھ بھی آئے گی breathing difficulty آئے گی سانس لینا oxygen پر مریض چلے جاتے ہیں سانس لینا مشکل ہوتا ہے یہ pneumonia بھی کرتے ہیں لیکن basically جب heart کے اندر congestion ہوگی تو پھر یہ پھر پھروں میں جا کے مسائل بھی پیدا کرتے ہیں سمجھ آئے گی یا جی اور دعایاں مڑی ہمارے پاس ہیں یہاں سپائی جیلیا بھی کام کرتی ہے وہ یہاں اس کی جو 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 اس کی پیتھولوجی ہے mouth step to cocus کی آپ کالمیاں پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا کالمیاں پڑھیں اس کی یہی پیتھولوجی ہے throat mouth joint اور heart آپ اس میں دیکھیں پڑھیں آپ اس کو کیا نام ہے سپائی جیلیا کو پڑھیں آپ اس کو پڑھیں کیا نام ہے cactus کو پڑھیں آپ کو یہ 8-10 تمہیاں جو ہیں آپ ان کو پڑھیں تو آپ پوری heart کی بیتھولوجی ساری سمجھ جائیں گے اب سٹیپٹو کوکوس آپ کے پاس ہے سٹیپٹو کوکسین جس کو کہتے ہیں ایک ڈوز دیں سٹیپٹو کوکسین کی اگر وہ آ گیا ہے اس میں کیا نام ہے انٹیرکوکوس آ گیا ہے اس کی ایک ڈوز دیں گے پوٹنٹائی فار میں موجود ہے اور آپ کو سٹیپٹو کوکس آ گیا ہے سٹیپٹو کوکس کی ایک ڈوز دیں اور باقی جو ہے وہ سپائی جیلیا یا کیکٹس اور یہ ناجہ ہے اور یہ جتنی دوائیاں دوسری ہیں یہ اس کا استعمال کریں پیشنٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں دوائیاں تو بیسلینیم کی ڈوز دیں یا ٹیوبیکلونیم کی ایک ڈوز دیں وہ ان کو کور کرے گا اگر آپ کے پاس یہ لسول نہیں ہے نیکس آگے چلتے ہیں میں تھوڑا سو میٹریٹر میڈی کا ٹچ کرنا چاہتا ہوں انڈوکارڈی اس کا ذرا پڑھیں انڈوز کی دیٹیل کیا دیئے اس نے انفیکٹڈ انڈوکارڈی آٹس بس اتنا ہی دیا ہوئے نہیں اس کی ڈیٹیل کی دیر ہاں ڈیٹیل تھوڑا سے پیچھے جائیں فنگل ہے اور فنگل موس کاملی کیا 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 دیڈا ہے کیا کیا تو کیا دیڈا بھی نسول میں موجود ہے یو جو پہلی بات آئے گی وہ دل کے امراض میں بخار نہیں ہے بھائی ہارٹ فیلیر میں بخار نہیں ہوگا یہ بخار ہے اور دل کی تقریب بتا رہا ہے فیور ہے تو آپ کو فورا سٹائی کرنا چاہیے کہ انفیکشن ہوگیا یہ انفیکٹڈ کارڈیا ٹس ہے نون سپیسیفی سیمٹرن اکلور اور یہ انفیکشن جا کے ہارٹ پہ یہ پکچر ہم آپ کو دکھائیں گے کیسے جا کے ہارٹ پہ وہ کام کرتے ہیں جو کرتا ہے نائنہ پکچر ایک جو ہم نے آسٹ پکچر لگائی تھی نہیں وہ دوسری پکچر گئی ایک اور ہے کدھر چھوڑی ہے جو دو پکچر نہیں ہے یہ دیکھیں بکٹیریا گروتھ جمع ہوئی ہے اور وہ جو آئے گا رومیٹک جو آتا ہے نا سٹیپٹو کوکس وہ ہوئی ہے یہ بکٹیریا جہاں جمع گیا اور یہ آرٹری کے اندر بلوکیج کرے گا اور یہ سٹوک کروا سکتا ہے سمجھ آگئی باپس آئے یہ ہو گیا آگے چلتے رومیٹک فیور یہ جو ہے یہ بھی ہارڈ کی بڑی مشہول بیماری پیان باتوں باتوں میں یہ بھی بات ڈسکس کر چکے ہیں پچوں میں شروع ہو جاتا ہے پندرانگ سال کی عمر سے اور سٹیپٹو کوکل انفیکشن ہے گلے سے شروع ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے جس میں ہم نے پہلے پڑھا ہے جو انڈو بچوں میں آتا ہے وہاں بھی آسکتا ہے لیکن یہ پولی آرثریٹس ہوتا ہے کیا پولی آرثریٹس سالے جوڑ پکڑے جاتے ہیں پولی سالے جوڑ پکڑے جاتے ہیں اور میکنوٹی پولی آرثریٹس دیٹ انوال دا لیکس جوڑ سیکنٹلی ایک خاص طریقے سے آتے ہیں اور ایرزمیا پیدا کرتا ہے ریپٹ ان لارڈ مسکل بی دا سنٹر کلیرنس سبس کیوٹی نیو ڈوز تھوڑے تھوڑے نیو ڈوز بھی بن جاتے ہیں اور یہ پکچر میں نے آپ کو پہلے ہی یہ آٹ کے والپ کو خلاب کر دے گا آٹ کے اندر مسائل پیدا کر دے گا دوائیاں وہی ہیں اس میں کالمیا ایکسیکٹ پکچر آپ سٹیکٹوپ کو کسیم دیں کالمیا دیں آپ یہ میں پانچ چھ دوائیوں کے تھوڑی سمری آپ کو بتاتا ہوں سمری آگے جال کے اور پھر وہ سمری اگر چار پانچ دوائی آپ نے جا کے گھر میں آمسے پڑھ لی تو پھر آپ اس ساری امرجنسی پہ آپ کی گریپ ہو جائیں گی ایسے تمہیں ساتھ بتائی جا رہا ہوں لیکن میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کو ساری سمجھ جتنی پیتھولوجی ہے اس کی آپ کو سمجھ آجے کی